ڈراما سیریل گھٹا کی اپیسوڈ نمبر پندرہ میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں اگر ہے چینل پہ نئے تو جلدی سے کرنے سبسکرائب کیونکہ اپیسوڈ نمبر پندرہ بہت لا جواب ہونے والی ہے اپیسوڈ نمبر پندرہ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب جائے گا حمزہ سیدھا دانش کے پاس اس کے موپر دے مارے گا تھپڑ اور اس کو بولے گا کہ یہ تھپڑ میں نے تمہاری موپر نہیں مارا بلکہ یہ اس دوستی کے موپر مارا ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے دھکا دیا اور مجھے کہیں کہیں نہیں چھوڑا اور میں نے تمہارے پر بھروسہ کیا اور تم نے مجھے اس بھروسے کی بہت بڑی سزا دے دی ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب گھر جائیں گے رانیہ کے دانش تو وہاں پر ملیں گے حمزہ کی خط جو کہ وہ لکھا کرتا تھا رانیہ کو تو وہ خط جو ہے اس کی جو بہن ہے دانش کی سنہ وہ بتائے گی دانش کو اور کہے گی کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ خط جو حمزہ پیار پرے محبت پرے رانیہ کو لکھتا تھا اور یہ خط اس نے پھاڑے نہیں بلکہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ خط جو دیکھے گا تو وہ آگ بگولہ ہو جائے گا دانش اور وہ چیخے گا چلائے گا رانیہ پر اس کے بولے گا کہ میرا ایک دوست تھا وہ بھی اب دشمن بن گیا ہے اور تم جو ہو اس کے ساتھ کیا کرتی رہی ہو حمزہ کے ساتھ جس پر کہتی ہے سفہیاں دیتی ہے رانیہ کے ایسی کوئی بات نہیں میں نے ایسا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا لیکن دانش تو پاغل ہوا پڑا ہے اور اس پر تشدد کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اتنے میں اس رانیہ کی ماں آ جاتی ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے کہ کس طرح سے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے دانش کا بچہ جی ہاں تو یہ سلوک دیکھ کر کیونکہ رانیہ تو کچھ بھی نہیں بتاتی اپنی ماں کو اور اپنی محبت کی سزا خود اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور سزا کے طور پر دانش کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اس کی ماں کو پتا چلے گا تو کیا اس کی ماں اب دانش کے ساتھ نہیں بھیجے گی رانیہ کو اور رانیہ جو کہ اتنا تشدد سہ رہی تھی کیا اب دانش کے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے گی یا پھر نہ جائے گی اپنی ماں کے کہنے پر یا پھر دانش جو ہے وہ اسے گھسیرتا ہوا لے کر چلا جائے گا تشدد کرتا ہوا لے کر چلا جائے گا کیا حمزہ کو اس بات کی خبر نہیں ہے اور کیا اس کو اس بات کی خبر ہو جائے گی یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں